بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے میدان کارساز میں جانے کے لیے ایک خوبرو نوجوان نے جب اجازت طلب کی تو آپ نے نہ صرف اسے اجازت عطا فرمائی بلکہ اللہ وحدہو لا شریع کی بارگاہ میں یوں عرض کیا اے میرے اللہ اس ظالم قوم کی خداکاریوں پر گواہ رہنا کہ اب ان کی طرف وہ نوجوان جا رہا ہے جو شکل و صورت و صیرت و کردار میں سب سے بہترین خلائق تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشابہ ہے جب ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کو ترستے تھے تو اس کو دیکھ کر پیاس بجا لیتے تھے یہ شبیع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نوجوان ہیں جن کا نام مبارک علی ہے لقب اکبر ہے اور کنیت ابو الحسن ہے اور دنیا انہیں شہزادہ علی اکبر رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے آپ کے والدے ماجد کا نام شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت امی لیلہ بنت ابی مرہ ابن اروہ بن مسعود سکفی ہے آج کی ویڈیو میں ہم خاصوصیت سے حضرت امام علی اکبر رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا ذکر خیر کریں گے حضرت لیلہ بنت ابی مرہ کا نسب باپ کی طرف سے قبیلہ سکیف اور ماں کی طرف سے بنی امیہ تک پہنچتا ہے قبیلہ سکیف یہ وہی قبیلہ ہے جس کے سردار اروہ بن مسعود سکفی کے متعلق حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی سرداری کا اعلان فرمایا ہے چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کے چار شخص سرداری کے مستحق ہیں بشر بن حلال، عدی بن حاتم، سرقہ بن مالک اور اروہ بن مسعود سکفی یعنی حضرت لیلہ اسلام کے ایک سردار کی اولاد میں سے تھی تاریخ میں انہیں لیلہ، ام لیلہ اور طبقات ابن سعد کے مطابق آمنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے لیکن اکثریت نے آپ کو ام لیلہ ہی لکھا ہے آپ کے والد حضور علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوئے اور صحابیت کا شرف بھی پایا آپ کے دادا اروہ بن مسعود بھی صحابہ کرام کی فہرست میں ایک خاص درجہ رکھتے تھے کیونکہ آپ اسلام کے سعدات اربعہ میں سے ایک تھے اور آپ کو عرب کے بزرگوں میں گنا جاتا تھا حضرت ام لیلہ کا نسب ماں کی طرف سے بنی امیہ سے ملتا تھا کیونکہ آپ کی والدہ کا نام محمونہ بنت ابی سفیان تھا جو کہ ابو سفیان کی بیٹی تھی اور اس رشتہ سے محمونہ بنت ابی سفیان حضرت معاویہ کی سگی بہن لگتی تھی اور حضرت ام لیلہ حضرت معاویہ کی سگی بھانجی تھی آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ کی شادی نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہوئی اور آپ کے بطن سے شہزاد علی اکبر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے جو کہ بعض مستند روایتوں کے مطابق پہلے شخص تھے جو خاندان بنی حاشم میں سے نکلے اور اپنے والدے محترم سے اجازت طلب کر کے میدان کربلا میں یزیدیوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے حضرت ام لیلہ کربلا میں موجود تھی یا نہیں اس پر قدیم تاریخی ماخص خاموش ہیں یعنی آپ کی وہاں موجودگی کا کوئی ذکر نہیں ملتا جبکہ بعد میں آنے والوں نے کچھ روایات بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت شہزاد علی اکبر کی شہادت ہوئی اور آپ کی لاش مبارک خیموں میں لائی گئی تو اس وقت آپ کی والدہ حضرت ام لیلہ خیموں میں مصروف دعا تھی اور آپ نے اپنے بیٹے کی میت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یہاں تاریخ دانوں نے لیلہ بنت مسعود کا ذکر بھی کیا ہے اور بعض کے نزدیک لیلہ بنت مسعود کربلا میں موجود تھی جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کی ازواج میں سے تھی اور آپ حضرت ابوبکر بن علی رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی جو کہ شہیدان کربلا میں سے تھی شاید لیلہ بنت مسعود کی کربلا میں موجودگی کے باعث بعض تاریخ دانوں کو یہ مغالطہ ہوا کہ یہ حضرت ام لیلہ تھی دوستو حضرت ام لیلہ یعنی حضرت معاویہ کی سگی بھانجی کہ امام علی مقام سے عقد کو کم و بیش تمام مکتبہ فکر کے تاریخ دانوں نے بیان کیا ہے چنانچہ ایک روایت میں ہے یعنی حضرت حسین بن علی کے صاحب زادے علی اکبر جو کہ اپنے باپ حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے ان کی والدہ لیلہ بنت مرہ بنت اروہ بن مسعود سقفی تھی اور اس لیلہ کی والدہ محمونہ بنت ابی سفیان بن حرب بن امیہ تھی ایک اور روایت یوں بھی ملتی ہے یعنی حضرت حسین کی دیگر ازواج میں سے ایک لیلہ بنت مرہ بنت اروہ بن مسعود سقفی تھی ان کی والدہ ماجدہ محمونہ بنت ابی سفیان تھی اور وہ لیلہ حضرت علی اکبر بن حسین کی والدہ محترمہ تھی تاریخ میں حضرت ام لیلہ بنت مرہ کے حضرت امام علی مقام کے ساتھ اکد کے تفصیلی حالات بہت کم ملتے ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن حضرت ام لیلہ کی وجہ شہرت میں یہی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ حضرت امام علی مقام کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد اچانی جانے لگیں اور آپ کی وجہ شہرت میں آپ کی پیارے لخت جگر حضرت شہزادہ علی اکبر رضی اللہ عنہ کی پربلا میں شہادت بھی قابل ذکر ہے دعا ہے اللہ وحدہو لا شریح تمام خاندان اہل بیت اور صحابہ کرام پر اپنی لا تعداد رحمتوں کا نزول فرمائے آمین